کراچی میں تیز آنتھی اور طوفان کے وجہ سے چھتے اور دیوارے گرنے کے مختلف واقعہ اپنے خاتون سمیت چار افراج آن بھگ جبکہ سولہ افراج زخمی ہو گئے ہیں سرجانی بھینس کولونی میں آگ لگنے سے پچیس بارے جل گئے جبکہ کئی مویشی حلاق بھی ہو گئے ہیں ریسکیو ذرائق کے مطابق سفاری پارٹی قریب ایک درخت گاڑی پر گئے جس میں موجود افراج زخمی ہو گئے جبکہ سوپر ہائیوے پر جنجال گوٹ میں آنتھی کے باعث دکانوں کی چھتے گر گئیں جس کے باعث تین بچوں سمیت بارہ افراج زخمی ہوئے طوفانی ہواوں کے بعد شہر کے گئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی موطل ہو گئی جن میں ملیر ہالٹ، مہین آباد، تارک بن زیاد سوسائیٹی، موٹل کولونی، کوکرہ پار اور گلستان جوہر کے مختلف بلوکز شامل ہیں اس کے علاوہ گلچن اقبال، ڈیفینس ویو، محمود آباد، قیوم آباد، کھارادر، لیاری اور نوت کراچی کی بھی بجلی بند کر دی گئی ہے دوسری جانب کراچی میں سرجانی ٹاؤن کے علاقے میں بھینس کولونی میں آگ لگنے سے پچیس باڑے جل گئے جبکہ متعدد بھینس بھی ہلاک ہو گئی شہر میں تیز ہوائیں چلنے کے بعد سرجانی ٹاؤن کی بھینس کولونی میں بجلی کی تار ٹوٹ کر بھوسے پر گرنے سے باڑے میں آگ لگ گئی جس نے متعدد باڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا فار برگیڈ نے پانچ فائر ٹینڈرز اور پانچ وٹر ٹینکرز کے مدد سے چند گھنٹوں کی جدوجہت کے بعد آگ پر قابو پا لیا ادھر دیوی فارمرز نے کہا ہے کہ آگ لگنے سے دھائی سو کے قریب باڑے جل گئے ہیں اور متعدد بھینسیں مر گئی ہیں جبکہ ایس ایس پی ویسٹ فیدہ حسین نے کہا ہے کہ آگ سے پچیس باڑوں کو نقصان پہنچا ہے جبکہ آٹھ بھینسیں بھی جل گئی ہیں آگ بجلی کا تار بھوسے پر گرنے سے لگی تھی